بھیڑ کس کو کہتے ہیں دراصل بھیڑ حالات اور ماحول کے سب سے بہ جاتی ہے ابھی آپ نے ایک ہفتہ پرانی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو لانتان کی جارہی تھی لانت بھیجی جارہی تھی اور ان سے سوال کیا جارہا تھا کہ کہاں ہے وہ سیاسی پارٹی ہے جن کو ہم ٹوکرے بھر بھر کے ووٹ کے دیتے ہیں آج کہاں گئی ہو کیوں ہمارے کام نہیں آئی ہمارے گھروں پر بلٹوزر چلایا ہے ہمارے جگہ جگہ پر بلٹوزر چلایا جا رہا ہے آج ہمارے کام آئی تو جمعیت آئی جمعیت کی پوری تعریف کی جارہی تھی جمعیت زندہ بات کے نعرے لگا جائے رہے تھے چاروں طرف زندہ بات مولانا محمود مدنی اور جمعیت کے نعرے تھے اور سب لوگ اس کو شیئر کر رہے تھے سبی کی زبان پر یہی تھا آج محول دوسرا ہے تو دوسری طرف لوگ بہ گئے ہیں میں بھی اسی مشامل ہوں میں نے بھی کہا کہ بھئی کچھ ایویڈینس ہونے چاہیے ثبوت ہونے چاہیے کہ کہاں پر اویسی نے نقصان پہنچایا ہے ایسا کیا ہے کہ سیکولر پارٹی ہاری ہو اویسی کی وجہ سے اور بیجے پی جیت گئی ہو لیکن بہت غور و فکر کرنے کے بعد اللہ نے دل میں ڈالی کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو نقصان پہنچا سکتی ہے اب گر ہم صرف یہ نعرہ دے کہ یہ مسلمانوں کی پارٹی ہے ظاہر میں تو ہم صرف اتنا سوال کریں گے کہ بھائی کسی جگہ پر تین پارٹی ہے بی جے پی ہے کانگریس ہے اور اویسی کی پارٹی ہے تو ہم کیا کہیں گے بھائی اگر بی جے پی جیت گئی کانگریس آر گئی کہیں گے کہ اویسی نے ہارایا ایسا جبکہ کہیں ہوا نہیں کیونکہ ہم اسی کے ایویڈینس اسی کے ثبوت مانگتے ہیں کہ بھائی ثبوت دکھاؤ ایسا کہیں پہ ہوا نہیں ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ بھائی ثبوت تو ہونا چاہیے کچھ لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں اگر ہم صرف اس نیت سے آئیں گے کہ یہ مسلمانوں کی پارٹی ہے نقصان کیسے پہنچتا ہے اس کے پیچھے کی بھی چیزیں ہیں کچھ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے علاوہ آج تک ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم نے بہت ساری قربانیاں بیان کی کس کی حضرت مولانا خسین احمد مدنی احمد اللہ علیہ کی کہ ان کی کتنی بڑی قربانیاں ملک کے لیے ہیں چنگ آزادی انہوں نے لڑی لیکن آپ کو کیا ان کے حالات معلوم ہے کہ اس وقت کے دور کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ابھی تک تو ان پہ وہ حالات آئے بھی نہیں آج کے علامہ پہ آج کے قائدین پہ تو وہ حالات آئے بھی نہیں جو ان پہ تھے اتنی بڑی قربانیاں آج ہم ان کے قربانیاں بیان کرتے ہیں اور خوب سنا چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ان کے ایسی ایسی قربانیاں لیکن اس وقت کے لوگوں نے اس دور کے لوگوں نے غیروں نے نہیں اپنوں نے ان کی پگڑیوں کو پیرو سے روندہ تھا حالات اتنے خراب تھے اتنے خراب تھے نہ جانے ان کو کیا کیا کہا جاتا تھا اور ایک طرف ہم ان کے قربانیاں بیان کرتے ہیں تو بہت سوچ فکر کرنی کی ضرورت ہے غور فکر ایسا نہیں کہ جو طوفان آیا اسی میں ہم بہ گئے جو بھی طوفان آئے اسی میں ہم بہ جائیں اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے بہت سوچidence